یورپ میں گیا نا وہاں پتا چلا کہ ٹیکس چوری کرنے میں الحمدللہ بہت بڑا ریکارڈ ہے کس کا یہ میں نہیں بتاؤں گا پھر لوگ مجھے پاکستان میں تنگ کرتے ہیں کیا آپ ایسی باتیں کرتے ہو ہمارے خلاف جاتے ہیں ٹیکس چوری کرنے میں اور میرے بھائی وہاں اور یہاں میں کم از کم اتنا فرق تو ہے کہ یہاں آپ سے اگر ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ کو وہ فائدے بھی تو دے رہے ہیں نا یہ کیا بات ہے یار فائدہ لیتے ہوئے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہو اور دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو ہانگ کانگ میں میں نے ایسے مسلمز دیکھے ہیں جو کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو بیروزگار شو کر کے فری بھوکٹ کے پیڑے کھا رہے ہیں گورنمنٹ سے لے کے یہاں بھی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ شاید بیان میں بھی ہوں اللہ معاف فرمائے اب توبہ کر لو بھائی تین ہزار ڈالر آس سیلین گورنمنٹ دے رہی تھی بیروزگاروں کو چھپڑ میں کاروبار چل رہے ہیں مزدوری چل رہی ہے کام چل رہے ہیں اور ادھر سے کیا لے رہے ہیں بیروزگاری کا الاؤنس لے رہے ہیں کس قدر بے شرمی کی بات ہے ایک حکومت تم پر احسان کر رہی ہے احسان فراموشی کا تقاضی یہ ہے کہ تم چھپڑ میں وہاں سے کما بھی رہے ہیں اور ادھر سے یہ تو حرام خوری ہو گئی نا اس سے بڑی بھیگ کوئی ہو سکتی ہے ہمارے نبی نے بغیر دھوکے کے بھیگ مانگنے سے منع کیا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں جو کچھ ہے لاؤ بیچا اس کو کلاری دی ان صحابی نے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچ کے بزنس شروع کیا آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کیا کرو کاروبار کرو جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا حالانکہ وہ دھوکہ دے کے نہیں پھیلانا رہے تھے واقعی غریب تھے وہ آپ دھوکہ دے کے گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ یہ زیادہ برا ہے یا نہیں ہے اور اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے آپ کا کنٹری بدنام ہو رہا ہے آپ کا ملک کا ایمیج ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں یار ہمارا ایمیج خراب کر کے رکھا ہے تو عوام نے کونسا اپنا ایمیج پاکستان کا بحال کر کے رکھا ہے حکمرانوں نے اگر ہمارا ایمیج دنیا میں خراب کیا ہے تو عوام نے بھی اپنی حرکتوں سے خراب کیا ہے یہ لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے یا آپ کے حج اور رمضان کی تراوی کو نہیں دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ لوگ ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتے ہیں کے نہیں کراتے لاؤ کو فالو کرتے ہیں کے نہیں کرتے اگر آپ کا ایمیج ان کے سامنے یہ چلا گیا کہ یار یہ لوگ ہمارے لئے خطرہ نہیں ہیں ملک امن و امان میں اور کرائم کرمنل ایکٹیوٹیز میں مبتلا نہیں ہے تو یہ آپ کو اور زیادہ سہولتیں دیں گے اور اگر آپ نے ان کے اگینس شلنا شروع کر دیا جائز کاموں میں بھی ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی تو بھائی صرف آپ بدنام نہیں ہوگے آپ لوگوں کو اللہ کے راستے اور اسلام سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ تو اس لئے معاہدوں کی خلاف ورزی بولو مت کرو آخری بات بس سچی مچی کی آخری سچی مچی کی آخری وہ یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو نماز کا حکم دیا خرش کرنے کا حکم دیا آپ نے لوگوں پہ بھی خرش کرنا ہے مسجد میں بھی خرش کرنا ہے دینی مدرسوں پہ بھی غیر مسلموں پہ بھی خرش کرنا ہے آپ کو کوئی ضرورت مند کل مجھے کسی نے بتایا علم ہیں علمات علم تو نہیں علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایک گورہ کو ضرورت تھی کہتے ہیں میں نے اتنا خرش کیا اس کے اوپر وہ بڑا حیران ہو رہا تھا ہر ایک پہ خرش کرو انسان پہ خرش کرو مسلمان کنجوس نہیں ہوتا اور ایک آخری بات کہ دیکھو اسلام میں اور جو غیر مسلم اور مسلم میں ایک بڑا فرق پتہ کیا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ریلیشن ہو جبکہ جو غیر مسلم ہیں وہ انفرادی زندگی کی طرف جا رہے ہیں انڈی ویجول لائف ہونی چاہیے ہر ایک کی سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے یہ بہت اہم بات ہے اور واقعی آخری ہے کہ وہ ان کے ہاں ریلیشن کی کوئی ویلی ہو بولو میں اپنا کماتا ہوں تم اپنا کماتی ہو اپنی چاہے خود بناو میں اپنی چاہے خود بناوں گا اور اببہ امہ کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کوئی بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے اببہ ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے ہوتے ہیں تو وہ ہونا نہ ہونا اببہ کا کیا ہے تقریباً برابر یہ اول ہاؤس ٹھکانا ہو سکتا ہے کچھ لوگ گھر میں بھی رکھ لیتے ہیں کہ کوئی اتنا ویلیو نہیں ہے ان کی آئیں چیزوں کی یہ ٹھیک ہے بھائی ان کا مذہب ہے جیسے ہی ہے جیسا ان کا مذہب ان کو کہتا ہے ان کا کلچر کہتا ہے چلتے رہیں لیکن آپ یا تو ان کے کلچر کا کلمہ پڑھ لو یا اسلام کا کلمہ پڑھ لو اسلام کا جب کلمہ پڑھو گے تو اسلام ریلیشن کا قائل ہے خالق اور مخلوق کا مضبوط ریلیشن چاہتا ہے اسلام آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے اس ریلیشن کے لئے اسلام نے کہا نماز پڑھو حج کرو زکاة دو رمضان میں تراوی ہے روزیں ہیں اور صدقات و خیرات ہیں اللہ کی خاطر یہ ساری ذکر اذکار ہے یہ سب اللہ اور مخلوق کا ریلیشن درست کرنے کے لئے پھر اللہ نے مخلوق کا آپس میں بھی ایک ریلیشن رکھا ہے آپ اس ریلیشن سے دسبردار بولو نہیں ان میں سب سے پہلے والدین دادا دادی نانا نانی آپ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا سکتے دادا دادی نانا نانی ابا امہ غصے میں آپ کو ڈانٹتے ہیں آپ غصے میں رپلائے نہیں کر سکتے آپ نے ان کے سامنے اپنے بازوں کو زلت سے جھکانا ہے ایسا شو کرنا ہے میں غلام ہوں ان کا یہ آپ کو کرنا پڑے گا اللہ کی خاطر غصے کو پینا پڑے گا باپ اور ماں کے سامنے پھر اللہ نے جو ریلیشن بنایا ہے آپ کی محبت کا آپ کے نرم لہجے کا ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مستحق آپ کی زوجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے سمجھے جائیں گے جو ایرہوسٹی سے نا 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 اس کے جو اپنی زوجہ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتے ہیں اور عورت کے لئے اللہ نے شوہر کا حق بہت بڑا بنایا ابھی کچھ دن پہلے خاتون کا فون آیا کہ ایکچولی میں اپنے ہزبینڈ سے ملکہ نام نہیں لینا چاہیے وہ سمجھ جائیں گی میری بات ہو رہی ہے آدھا تو نگلی گیا ہے نگالی دے تو کینڈا سے فون آیا ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں میں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں نے کہا کوئی کوڈ سے خلا لے رہی میں نے کہا کوڈ کا خلا اسلام کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اگر باقی ظلم ہو رہا ہے تو پھر بتائیں آپ کے کیلئے نہیں ظلم ہو تو نہیں ہو رہا میرا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایکچولی میں نہیں رہنا چاہتی چار پانچ بچے بھی ہو گئے میں نہیں رہنا چاہتی میں نے کہا بھائی آپ نہیں لے سکتی کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے اسلام میں کس کو دیا ہے مرد کو دیا ہے وہ ڈیورس دے گا تو طلاق ہوگی ادروائی صاحب کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے خواتین بہت غصہ کرتی اس بات پہ حالانکہ اس میں عورت کا فائدہ ہے کیونکہ اگر عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہو تو پھر مرد اس پہ خرشی نہیں کرے گا وہ کہے گا کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی خیر یہاں کا لاؤ کیا ہے وہ یہاں کا لاؤ ہے لیکن اسلام کی میں بات کر رہا ہوں اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈیورس کا کس کے پاس ہے مرد کے پاس ہے تو میں نے کہا آپ کینیڈا کی گورنمنٹ سے آپ کھولا لے لیں وہاں کی گورنمنٹ کے حساب سے وہ کھولا محتبر ہوگا لیکن اکورڈنگ تو اسلام وہ محتبر نہیں ہو پھر انہوں نے ایک مثال دی دیکھیں ایکچولی دیکھیں جب ہم کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کر جو سیکولر ذہنیت بن رہی ہے اور اسلام میں کیا فر ایکچولی ہم جب کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں پھر ہم جب چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ہم جب چاہیں چھوڑتے ہیں تو یہ شادی بھی تو ایک کانٹیکٹ ہے نا ایگریمنٹ ہے نا کہ ہم دونوں اکھٹے لائف گزاریں گے ہمارے غم اور خوشیوں میں شریک ہوں گے تو اب میں اس کانٹیکٹ کو ختم کرنا چاہتی ہوں تو اس میں کیا خراب کیا خراب یہ میں نے کہا دیکھیں آپ کا جو میاں ہے وہ کمپنی نہیں ہے وہ کوئی نیسلے کی کمپنی بولو یا شنگریلا کمپنی نہیں وہ میاں ہے وہ کہ کانٹیکٹ ہوا تھا جب کانٹیکٹ ختم کرتے ہیں میاں بھی جب چھوڑنا چاہتا ہے نا تو اس کے لئے بھی ایک طریقہ رکھا ہے ایک طلاق ہے پھر دوسری ہے اور اگلے طہر میں ہے اسی وقت نہیں دینی اور اس میں بھی پہلے اللہ نے کہا کہ خاندانوں کو بٹھاؤ جوڑ کی کوشش کرو وہ بھی ناکام ہوتی ہے تو پھر جو ہے اور بہت سارے پروسیس اسلام نے بتایا ہے محبت سے وغیرہ بستر علی کر دو روٹ جاؤ اس کے بعد جا کے پھر رکھا ہے کہ مجبوری ہو تو پھر ایک دفعہ اور اس میں بھی رجوع کا حق رکھا ہے اگلے مہینے تین مہینے سے پہلے پہلے ایک پروسیس بیان کیا ہے اور اس کو بھی اس سارے پروسیس کے بعد بھی ناپسندیدہ کیا ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے کوئی اپریشیئیڈ ماشاءاللہ چھے عورتوں کو طلاقے دے چکا ہے اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے کوئی قابل تعریف کام بولو نہیں اور آپ کے پاس تو رائٹ اس وقت ہے جب کوئی بیسک حقوق میں ڈنڈی مار رہا ہوں بیسک حقوق میں تو اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ کھلا لینا شروع کر دیں تو میں نے کہا آپ اپنے میاں کو کمپنی سمجھ رہی ہیں یہ نیسلے کی کمپنی بولو بھائی یہ میاں ہے اس کا ریلیشن ہے اس کو رازی کریں گی تو جنت میں جائیں گی یہ ناراض ہوگا تو جنت نہیں ملے گی تو آج ریلیشن کیا ہو رہے ہیں ختم میری مرضی جب میں کیونکہ ریلیشن کو توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے جس آدمی کی بیوی کو بیس سال تیس سال فالج رہا اور کمال کی بات ہے وہ خود نینانوے سال میں فوت ہوئے ہیں ان کے ہزمنٹ مجھے وہ حدیث یاد آئی نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے نا اپنی عمر میں برکت ہو وہ رشتداری جوڑے تو بیوی سے بڑا تو رشتہ کوئی نہیں ہوتا اس بندے نے پچیس تیس سال اپنی زوجہ کی خدمت کی بستر پہ اللہ نے عمر کتنی لمبی دی برکت دی عمر میں اور بڑی اچھی لائف گزاری انہوں نے خوش تھے ہم کبھی بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے ان کو ٹینشن میں ہوتے تو نینانوے سال میں مرتے کیا ٹینشن والا آدمی خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو ٹینشن دے کے ان کی عمریں بھی کم کرتا ہے جب بھی بیٹھا ہوا نا جیسے طویب بھی بیٹھا ہوا ہے ٹینشن دے دے کے مارتا ہے لوگوں تو اب انہوں نے کیا کیا میرے بھائی دیکھو اللہ کا خوف تھا نا کہ ریلیشن اسلام کیا چاہتا ہے ریلیشن تو مضبوط کیا ریلیشن کو تو ریلیشن توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی ریلیشن جوڑنے تو آپ یہاں رشتداری والے سسٹم کو مضبوط کریں رشتداری بنائیں بھی جوڑیں بھی بنتی شادی سے نکاح ہوگا بچے ہوں گے رشتداری بڑے گی نا پھر آپ کے بچوں کے چاچے ماں میں ہوں گے ابھی میں جاپان میں گیا تو وہاں جو پشتو لوگ تھے ان کے چاچے ماں میں سو افراد ایک خاندان کے ایک ہی خاندان تو رشتداری پھیل گئی نا تو رشتداری پیدا بھی کرنی ہے اور اس کو پھر جوڑنا ہاں شریح حدود کی اندر ایسا نو آپ نے ایک میوزیکل شو کا انتظام کیا ہے رشتدار اس بہانے جمع ہو جاتے ہیں سارے کسی بھاڑ میں جائے ایسا جمع ہونا نہیں چاہیے یا بے پردگی شروع ہو جائے کہ اپنی وائف کو ان کے اس کے ہزبنٹ سے ملا رہے ہیں اور اس کی وائف آپ سے ہا ہا ہو ہو ہی کر کے مل رہی ہے تاکہ ہم ہم ایک فیملی کی طرح نہ 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 بھائی محرم نہ محرم کا فرق اللہ نے رکھا ہے اس محرم نہ محرم کے فرق کے ساتھ رشتداری کو آپ کو جوڑنا پڑے گا گیدرنگ کرنی پڑے گی ایک دوسرے پہ خرش کریں ایک دوسرے کو دیکھیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے اللہ نے غیر مسلموں پہ بھی خرش کرنے کا حکم دیا اور اپنے رشتداروں کو زیادہ فوکس کیا ہے نبی نے فرمایا ایک صدقہ غیروں کو دیتے ہو اس سے ایک ثواب ملتا ہے جب رشتداروں کو دوگے خرش کروگے تو دگنا ثواب ملے گا کیوں ایک صدقے کا ایک رشتداری جوڑنے کا کیونکہ پیسوں سے جتنا رشتے جوڑتے ہیں دنیا میں کسی چیز سے نہیں کتنا بھی روٹا ہوا ہونا پیسے پکڑا دو اس کی جئے کوئی بھی آخری بات ہے آخری مثال پیسے سے جڑتا بھی ہے ٹوٹتا بھی ہے آج کتنے لوگ ہم یہ شکایت کرتے ہیں ہمارے شتدار آسٹیلی آئے پیسہ آگئے اب ہمیں سلام کرنا بھی انہوں نے چھوڑ دی جب پاکستان جاتے ہیں تو ان کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے یہ رکشے والا میرے پاس آکے کیوں بیٹھ رہے یہ ٹیمارٹر والا یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے بھائی آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن ہے آپ کا چچا ذات ہے آپ کا کزن ہے آپ کی کزن ہے آپ کو تکبر زیب یہ اللہ کی دینے کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے آپ نے ان کے ساتھ ذرہ بھی اکڑ دکھائی نا اللہ کی نظر میں فیرون بن جاؤ گیا فیرون کے ساتھ ٹیکنیکل فالٹ کھوبری گئی تو تھا پیسہ عزت آئی تو کھوبری نے کام کرنا چھوڑ دیا تو رشتدار ماباپ کیسے ہی گوار ہو